طلب یہ ہے کہ زہر کو آپ ڈیلے کریں جیسے ہی اثر کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے آپ زہر پڑھ لیں اور پھر فوراں اثر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوراں آپ اثر پڑھ لیں باقی عیمہ کے نزدیک تو زہر کو قضا کر کے اثر میں لے جانا بھی جائز ہے لیکن امام حنیفہ کے نزدیک زہر کو ڈیلے کرنا اور اثر کو ذرا پہلے ٹائم پہ لے آنا تاکہ دو نمازیں اس طرح سے جمع ہو جائیں یعنی ہر نماز ہو تو اپنے ٹائم پہ رہی ہے لیکن زہر بلکل لانس ٹائم پہ اور اثر بلکل اول وقت میں ہو رہی ہے اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں اکھٹی پڑھنا ثابت ہے تو یہ کسی روایت میں بلکل بے غبار ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کو بلکل قضا کر دی ہو بلکہ اس کے خلاف روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکھٹا کبھی بھی نہیں کیا سوائے مزدلفہ میں حج کے موقعے پہ تو اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکھٹی پڑھی ہیں اور وہ تمام ائمہ اس کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں اکھٹی کا مطلب یہی ہے کہ زہر کو ڈیلے کیا اور اثر کو ابتدائی وقت میں لے کر گئے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے وہاں دو نمازوں اکھٹے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قضا کر دی ہیں کیونکہ یہ تو سب کا اجمع اس پر کہ بلا وجہ تو آپ زہر کو قضا کر کے اثر میں لے جائی نہیں سکتے تو اگر ہم یہ تعاویل اس حدیث میں نہیں کرتے کہ دو نمازیں اکھٹی اس طرح سے پڑھی ہیں تو پھر تو حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تو اجمع کے خلاف ہو جاتا ہے یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا صَلَىٰ دَكَانَ تَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَوْقُوتَ کہ نمازِ مُؤْمِنین پر مقررہ اوقات میں فرق ہے اس کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا خیر یہ جو دو نمازیں اکھٹی کرنا کا جو مسئلہ ہے اس پر میں دلائل سے اور ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یعنی ایک نیا کلپ ریکارڈ کروا ہوں گا ابھی چونکہ آپ نے سوال یہ نہیں پوچھا لیکن میں اس لئے یہ تھوڑی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی کہ جیسے ہی جواب داتا ہے لوگوں کی نیگٹیف کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو حدیث کا نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہمیشہ نمازیں اکھٹی پڑھا کرتے تھے اور زہر کو اثر میں اور مغرب کو عشاء میں اور یا مغرب عشاء اکھٹی پڑھ لیا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ یہ اکھٹی کس طرح سے ہوا کرتا تھا وہ میں انشاءاللہ ایک نیا کلپ اس پر مدلل ریکارڈ کروا ہوں گا ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں یہ کر سکتے ہیں کہ زہر کی نماز آپ تھوڑا ڈیلے کریں اور جب زہر کا وقت قضا ہونے والا ہو تو آپ اس وقت زہر پڑھیں قضا ہونے سے پہلے پہلے اور پھر فوراں اثر پڑھ لیں اور شافی وقت کے مطابق آپ اثر پڑھ لیں یعنی امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اول میں جو سعودی عرب کا جو ٹائم ہے یعنی جلدی ذرا اثر کی نماز وہ بھی سفر میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نماز کو منیج کر سکتے ہیں لیکن گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سفر کے دوران گاڑی کا انسائٹ پہ لگائیں اور اتریں اور قبلہ رخ ہو کے آپ نماز پڑھیں البتہ نوافل اور سنتیں آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے نوافل تو آپ کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے یعنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو بہرحال اترنا پڑے گا اور اگر کبھی ایسا ہے کہ گاڑی آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کوئی پبلک بس میں جا رہے ہیں یا ڈرائیور کوئی اور ہے اور آپ نے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا وہ آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے کسی صورت میں کیونکہ نماز قضا کرنا آسان نہیں ہے یاد رکھیں اگر سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالی چار کی دو نہ کر دیتے یہ چار کی دو اس لیے کی ہیں کہ قضا کا آپشن ختم کر دیا جائے اور ہم نماز کو آدھا کر دیں کہ اب تم یہ نہ کہو کہ مجھے جلدی ہے تو اللہ کہہ دیں گے کہ بھئی جلدی ہے تو دو پڑھ لو اللہ نے یہ کہہ دیا ہمیں تو اسی وجہ سے کہ قضا نہ ہو تو یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اسلام کی علامات میں سے نماز پڑھنا اور قرآن میں اللہ نے فرما انس صلات قانت علی المؤمنین کتاب موقع نمازیں مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں وہ وقت گزر گیا تو وہ قضا ہے وہ ادا نہیں ہے پھر تو اس لیے آپ حد تل امکان ڈرائور سے لڑا کریں کوشش کریں اس کو سمجھائیں بھائی ہمارا ہم نے نماز بہر صورت پڑھنی ہے پہلے ٹکٹ کرانے سے پہلے یہ سوچ لیں جو کوئی بس میں سفر کر رہا ہے کہ یہ نمازوں کے لیے روکیں گے یا نہیں روکیں گے میرا تو معمول ہے اگر کم ہی میں بس میں سفر کرتا ہوں تو میں پہلے وہاں کی منیجمنٹ سے بات کرتا ہوں کہ بھائی نمازیں ہمیں ہر قیمت پہ اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ ڈرائور نماز قضا کر دے یہ پہلے سے بات کر لی جائے پھر بھی اگر آپ نے پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا اور بس ڈرائور یا کار کا ڈرائور گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ایسی جگہ ہے کہ ڈینجرس ہے وہاں آپ گاڑی روکتے ہیں تو خطرہ ہے کہ جیسے بعض کنٹریز میں کینڈا وغیرہ میں ٹیمپریچر مائنس میں گیا وہا ہوتا ہے اس میں یہ ڈر ہے کہ گاڑی روک کے آپ باہر اترے تو وہ پھر آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوگی اس کے بعد آپ جمعے وے یعنی اندر آئیں گے آپ ایسی سخت کنڈیشن میں بھی کوشش کریں کہ اگر بس ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کار ہے تو پھر وہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے پھر جیسے تیسے پڑھ لیں لیکن پھر فرض نماز کو آپ بعد میں لوٹائیں بھی نوافل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی مجبوری میں جیسے ہم جہاز میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاز میں کوشش کریں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں لیکن اگر جہاز کا عملہ کسی صورت میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں لیکن پھر اس فرض کو آپ بعد میں لوٹا لیں